بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ایسپیرنٹس آج ہم ایف پی ایسی کی جو فیبری کے لیے جابز اناؤنس ہوئی ہیں ان کی سیلیبس کے بارے میں اور پریپیریشن کی جو کمپلیٹ گائیڈ لائنز ہیں اگر ایک ایسا ایسپیرنٹ جس نے فرس ٹائم ایف پی ایسی کے ٹیسٹ میں اپلائی کیا ہو تو اس کے مائن میں کیا کوئیسٹن آ سکتے ہیں ان کا آنسر ہم اس سیشن میں دینے کی بھی کوشش کریں گے اور سیلیبس پہ بھی بات کریں گے اور سٹیپ وائز کہ کس ڈائریکشن میں اگر آپ تیاری کریں تو آپ کے لیے جو ہے وہ میریٹ پہ آنا آسان ہو سکتا ہے ڈیڈیکیشن سب سے پہلی شرط ہے اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور ٹائم دے سکتے ہیں تو سیڈیڈیکشن کے لیے ہم آپ کو جو ہے روڈ میپ پروائیڈ کریں گے اس ٹیٹوریل میں تو انڈ تک ساتھ رہیے گا آپ کو اس سے بہت کچھ لرننگ ملے گی تو سب سے پہلے ہم پیٹرول افیسر کے سیلیبس کی بات کرتے ہیں کافی زیادہ سیلیبس تو نہیں ہے اس کا جو کافی پوسٹ انس کی 300 اناؤنس ہوئی ہیں ایف پی ایسی نے جو گریجویشن کی بیس پہ تو اس میں سیمپل کیا ہے کہ گریجویشن مانگی گئی ہے کوئی آگے کیٹیگرائزیشن نہیں ہے اور ہائٹ کے لیے جو میل کے لیے پانچ فٹ آٹھ انچ ہے فی میل کے لیے پانچ فٹ چار انچ ہے اور اور جو بلوچستان کے ان کے لیے ہائٹ میں ریلیکسیشن تھی میل کے لیے دو انچ اور فی میل کے لیے ایک انچ اور فی میل کے لیے دو انچ یہ تھا جو جاب اناؤنس ہوئی تھی 2019 میں اس کی میں بات کر رہا تھا اور سیلیبس میں میں نم فوکس کریں گے اگر اس میں بھی ریلیکسیشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ریلیکسیشن نہیں ہے تو پھر آپ اکارڈنگلی اپنی ہائٹ دیکھ کے اپلائی کر سکتے ہیں بلوچستان والے سپیشلی منیموم چیسٹ میئرمنٹ جو ہے 33 نارمل ہونے چاہیے اور ایکسپینشن کے ساتھ یعنی کہ جب سانس پھولائیں تو 35 ہونے چاہیے کار یا موٹسیکل کا لیسانس ہونا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو چلانی آنی چاہیے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے بن جاتی ہے تو آپ کی اور بھی دیادہ بہتر ہے تو سیلیبس کی بات کریں تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس کے ہیں پارٹ ون ٹوینٹی مارکس انگلیش کا ہوتا ہے فیڈرل پبلک سیرویس کمیشن کے ہر ٹیسٹ کا اور جو پارٹ ٹو ہے وہ جنرل انٹیلیجنس ٹیسٹ اس کو نام آپ دے سکتے ہیں اور انگلیش میں جو چیزیں ہوں گی وہ گرامر ہوگی اور سنٹینس سٹرکچر ہوگا اور اس میں وکیبلری نہیں ہوگی پارٹ ٹو جو ہے اس میں بیسے کریتمیٹک ہے کرنٹ افیر ہے کرنٹ افیر کی اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ شرط وہ لگائیں کہ پچھلے دو سال کا آپ کا زیادہ نہیں ہے پچھلے دو سال کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان افیر ہے اور اسلامیک سٹیڈی ہے اور اس کے علاوہ ایوری ڈی سینس اور جنرل سینس جو ہے لازٹ ٹائم تھی اب اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شامل نہ ہو اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن جب سیلیبس اس کے اس منت کے انڈ میں اناؤنس ہوگا تب ہی باتا چلے گا اچھا اس کے بعد ہے نیشنل سیونگ آفیسر بی پی ایس سیونٹین اس کی جو سیلیبس ہے وہ پارٹ ون جو ہے وہ انگلیش پہ کمپرائز کرے گا ٹوینٹی مارکس کا اور پارٹ ٹو جو ہے ایٹی مارکس کا پروفیشنل ہوگا تو پارٹ ون میں کیا چیز ہے موکیبلری ہے گرمیر یوز ہے اور سنٹین سٹکچر ہے پارٹ ٹو میں فنکشن آف نیشنل سیونگ آرگنیزیشن ایکنومکس تھیوریز ایکنومکس ڈیویلپمنٹ میریمیٹ تھیوریز اور اس کے لابہ کنسپٹس ڈ کونٹیٹیٹیٹیو انیلسز ہے اس کے لابہ سینٹر بینکنگ ہے پبلک فینانس ہے مونیٹری پالیسی ہے بیسک اریتمیٹک ہے اور آئی ٹی کے بارے میں جو بیسک ٹائپ نولیج ہوگا وہ ریکوائیڈ ہے پروفیشنل پارٹ میں اس کے بعد ایڈمن آفیسر اس کا بھی جو پارٹ ہے وہ دو حصوں میں پارٹ ون جو ہے ٹینٹی مارکس کا ہوتا ہے انگلیش کا جس میں وکیبلری گرامر یوز اور سنٹینس سٹکچر ہے اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے ایڈمن آفیسر کا وہ پروفیشنل پارٹ ہے اور جس میں جنرل فینانشل رولز ہیں جی اپ آرز اس کے لابہ کا سسٹم ہے فینانشل کانٹرول ڈ بجٹنگ ٹو تھاؤزن سکس ہے اسٹا کوڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کوڈ اس کے فینانشل میٹرد جو ہوں گے اب وہ ہو سکتے ہیں اس کے لابہ پریپیریشن اینڈ مینٹیننس آف اکاؤنٹس ہے پری آڈیٹنگ ہے اس کے لابہ ڈی ڈی ڈیو ہینڈ بک ہے ٹی آر کیش ہینڈلنگ ہے ریپورٹ رائیٹنگ ہے اور پیپرہ روز ٹو تھاؤزن فور ان میں کوئی ایک آدھ آئیٹم ڈراب بھی ہو سکتا ہے کوئی انکلیوڈ بھی نیا ہو سکتا ہے اس کے لابہ بزنس کمیونکیشن تو موسٹلی یہی اس کا سیل بس ہوگا تو یہ تو ساری کی ساری تھی بات پریپیریشن کے مطالق سوری سیل بس کے مطالق اب میں آپ کو پریپیریشن کے کچھ جو سوالات آپ کے مائنڈ میں آئیں گے جو ایک نیا ایسپیرینٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں کیا سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اور پراپر آپ کو ایک گائیڈ لائن دینے کی کوشش کروں گا تو صحیح راستہ متعین کرنا کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے انتہائی قلیدی رول ادا کرتا ہے کیونکہ آپ جب اپنا راستہ صحیح سیٹ کریں گے تو جو سیدھا آپ کے منزل کی طرف لے کے جائے گا تو اس پہ چلنے میں بندہ ریلیکس بھی فیل کرتا ہے اور پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ منزل کو جاتا ہے جب آپ کے پاس پراپر روڈ میپ نہیں ہے راستہ نہیں ہے اپنی منزل کا تو آپ کہیں بھی جائیں آپ نہ تو مطمئن ہوتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے اب جہاں پہ زیادہ تر ایسپیرنٹ کے مائن میں آتا ہے پتہ نہیں ایف پی ایسی میں میرٹ ہے یا نہیں ہے اور کئی سارے لوگ جو مینی ٹائم ٹیسٹ فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ یہ افوائیں پھیلا رہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ ٹیسٹ دیئے اور میں نے ہر کوئیسٹن کو ٹھیک کیا ہنڈر پرسن میں ٹھیک کیا لیکن اس کے باوجود میری سیلیکشن نہیں ہوئی اس کا مذہب ہے میریٹ نہیں ہوتا یہ بلکل بلکل جو ہے نا ایک لوجک بات ہے فیڈرل پبلک سروس میں کمیشن میں میریٹ ہوتا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک زندہ تبیندہ مثال ہوں کہ پچھلے تقریباً پانچ سال میں میرے پاس چار پانچ سال میں تقریباً جو ہے مینی ٹائم ٹیسٹ میں نے کریئر کی اور جو ٹیسٹ جو انٹرویو تقریباً نو دس ٹائم میں اپیر ہوا تھا اور کوئی ایسی پوسٹ میری نہیں تھے جس میں انٹرویو میں میں اپیر ہوا ہوں اور اس جاب کی مجھے کال لیٹنا اور ایک ایک وقت میں تین تین چال فائنل کال لیٹر تھے جب میری سیلیکشن سکسٹین میں ہوئی تھی سیونٹین میں جب ہوئی تھی تو سیم میرے پاس سینریو تھا میرے پاس کال لیٹر ایٹ ٹائم تین تین ہوتے تھے فائنل جائرنگ کے لیے تو جب آپ کے پاس مجھے فائنل جو کال لیٹر لینے کے لیے مجھے کیا ضرورت تھی کہ کسی کو ریفرنس یوز کرتا یا ایسا کوئی فینینشل کسی کو آفر کرتا جب میرے پاس ایک پہلے ہی تھا تو یہ آپ کی جو کہیں پہ بھی خبر آتی ہے آپ کے مائن میں یہ کہیں سے سننے میں آتا ہے کہ یہاں پہ میرٹ نہیں ہے تو بالکل اس پہ اطماعات نہ کریں سب سے پہلی یہ بات اس کو سائیڈ پہ کر دیں آپ اس قابل ہیں آپ اچھے ترکے سے تیاری کرتے ہیں آپ دوسروں سے ایکسل کرتے ہیں تو اور اس کا ایکسل کرنے کا میریار ایک ہی ہے کہ اچھی تیاری ٹو دی پوائنٹ ریلیوین جتنی آپ کی اچھی تیاری ہوگی اتنا ہی اچھا آپ پرفارم کریں گے پیپر میں جا کے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیس ٹیسٹ فائل کیوں اپیر ہونا ضروری نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے کہ فرس ٹائم ہی ٹیسٹ کو کوالیفائی کریں اگر شرط یہ ہے کہ آپ کی ڈیریکشن سیٹ ہو تو ڈیریکشن کے حساب سے آج کل جو مارکیٹ میں ہے جس جو بوسٹ آتی ہے کیا کرتے ہیں بوکشاہ والے انہوں نے صرف ٹائٹل چینج کرنا ہوتا ہے بوک کا اور سیلے بس اس میں ڈال دیتے ہیں ایم سیکیوز ٹائپ ہوتے ہیں بس پڑھتے جاؤ اور سمجھ کسی چیز کی نہیں آتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں مطمئن اپنے آپ کو کرنے کے لیے یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ پانچ منٹ میں میں نے پانچ سوال یاد کر لیے لیکن اگلے دس منٹ کے بعد وہ پانچ سوالات بھولے ہوتے ہیں کنسپٹ نہیں ہوتے کنسپٹ کی ویکنیس ہونا یہی وجہ ہے کہ جو مارکیٹ میں ایم سیکیوز پیٹرن کی بکس ہیں سیل دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں وہ سیل کرتے ہیں اور ڈیریکشن کہیں نہیں ملتی کنسپٹ کہیں نہیں بیلڈ ہوتا پیپر میں جا کے فیل ہوتے ہیں اور یہی لگتا ہے کہ اس بک سے کچھ سوال آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے جب آپ کو کسی ایک ٹاپک پہ گریپ ہو کنسپٹ آپ کے کلیر ہوں تو اس میں سے کسی طریقے سے بھی وہ سوال پوچھ لے آپ اٹیمٹ کر سکیں گے تو مین ایریا مسئلہ کیا ہے کہ ایم سی کیوز پیٹرن کی بکس کو فالو کرنا دوسرے نمبر پہ بڑی غلطی ہے کہ جس سے سوال کرو جو گروپ بناو جس میں چیٹ ہو رہی تھی میٹریل شیئر کرو میٹریل شیئر کرو جب پیپر ہوتا ہے میٹریل بہت ہوتا ہے لیکن پڑھا پڑھا کچھ نہیں ہوتا تیاری کچھ نہیں ہوتی اور جب میٹریل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی میں اس کو پڑھوں یا اس کو پڑھوں اور سارے ایم سی کیوز پیٹرن پہ ہوتے ہیں کنسپٹ ایک ٹاپک کو کلیئر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دس لیکچس سننے پڑھیں لیکن ہم وہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ایک ٹاپک کو میں بیس منٹ میں کلیئر کر دوں اتنا کر دوں تو اس طرح کے جو شارٹ کٹ لگائیں گے تو تیاری ہوتی نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی آپ کو حیبٹ اپنی ہٹانی پڑے گی آپ کو کنسپٹیل تیاری کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے جو میں نے بات کی تو کنسپٹ بیلڈنگ سب سے پہلی بات ہے پھر جب آپ کی کنسپٹ بن جاتے ہیں تو پریکٹس کریں کوئیزز کی جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں آن لائن پریپیریشن ایک تو سب سے ہے کہ وہ ٹائم آپ کو کہیں نہیں آنے جانے کا پڑتا کاسٹ ایفیکٹیو ہے گھر میں بیٹھے جب آپ کا دل کرے آپ آفس میں فری بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں فری بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کسی جگہ پہ ویٹ کر رہے ہیں آپ اپنا سیل فون آن کریں ویب سائٹ پہ جائیں اور لیکچر کو کلک کریں دس منٹ میں لیکچر سنیں اور دیر پا نالچ ہے آپ اس طرح کے ٹیسٹ کی ایک دفعہ تیاری کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سی ایس ایس میں بھی جائیں تو سی ایس ایس کے بھی ٹیسٹ کوالی فائی کریں تو آپ کا کہیں پہ بھی یہ جو ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا آپ کی دیر پا فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ کئی لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا بک پرچیز کرنے میں یا کہیں پہ آپ کو اچھی کوچنگ مل رہی ہوتی ہے اس کو لینے میں تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں کہ میں خود کر لوں گا مجھے تھوڑی سی فی پے کرنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ تو ایک ٹائم میں آپ کی بچت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایکچولی جو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑا سب سے بڑی ہوتے ہیں میرے میری آپ علماریاں دیکھیں تو میں نے اتنی زیادہ بکس رکھی رہی ہے اتنی زیادہ شروع سے بائے کرتا تھا اور پڑھتا تھا کہ جو آپ کی بکس میں انویسٹمنٹ ہے جو آپ کی فی پے کرنے میں انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا ظاہر نہیں ہوتا آپ کو ریوارڈ بیک کرتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے تو ایک بک جو ہے آپ کو مارکٹ میں جاتے ہیں پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو میں آ رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ کے کنسیپ نہیں ہوتے تو مسئلہ ہوتا ہے پہلے آپ لیکچر لیں جو کہ ہمارا طریقہ کار ہے ہم آن لائن پہلے لیکچر دیتے ہیں پھر پریکٹس کوئیزز ہوتی ہیں اب اس دفعہ ہم ایک اور ایڈیشنل کام کریں گے کہ جب آپ کے اچھا اس کے بعد ہے کنسیپچول ورکنگ آن بکس تو اس دفعہ ہم کیا کریں گے ایڈیشنل اب ہمارے جو کافی سارے لیکچرز اویلیبل ہیں ہم سی لے بس یہ جو ہم نے تینوں پوسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نیشنل سیمنگ آفیسر پیٹرول آفیسر اور اس کے علاوہ ایڈمن آفیسر تو ان کے لیکچرز کا آفیسر ہے ہمارے آویلیبل ہیں آپ نے لیکچرز لینا سٹارٹ کر دینے آج سے کوسز آن لائن آویلیبل ہو جائیں گے آج سیکنڈ آف فیبرری ہے اور ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی کی تو ہم جو ہے لیکچرز کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں بکس ہوں گی جب آپ کے کنسیپٹ بیلڈ ہو جائیں گے ہم پہلے ٹاپک کے ویڈیو لیکچرز دیں گے اس کے بعد ساتھ میں اس کی کوئیزز اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل مارکیٹ میں بکس آئیں گی آپ کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہم ان کی پی ڈی ایف کوشش کریں گے ویب سائٹ پہ اپ لوڈ کر دیں اور ساتھ میں ان بکس کو ہم سول کریں اتفاہ انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ملے گا ہم بکس کو سولوشن کریں گے یہ جو پیٹرول آفیسر ہے اور نیشنل سیونگ آفیسر کے جو مارکیٹ میں اچھی بک ہوگی جو ٹاپکس کے ریلیمیٹ ہوگی ہم ان کے جو ایم سی کیوز ہیں ہم ان کو ایک دن میں دس پندرہ ایک ٹیوٹیوریل میں وہ ہم جو ہے ان پہ لیکچرز بنائیں گے لیکن وہ اویلیبل صرف ورصرف ویب سائٹ پہ ہوں گے تو یہ ساری کے ساری اس کے علاوہ آپ جو ہے فیس بوک اور واتس ایپ جو ہم گروپ ہیں ان میں کوئی چیٹنگ چیٹنگ کی علاو نہیں ہوتی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو انٹیمیشن ہاتی رہے اور سائلنٹ گروپ ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی نیا بیت چل رہا ہوتا ہے کورس ہا رہا ہوتا ہے نئی جابز ہوتی ہیں ہم ان گروپ میں شیئر کرتے ہیں ہاں اگر آپ چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بوک گروپ جو ہے آپ کے لیے اوپن چیٹ کر سکتے ہیں وٹس ایپ گروپ میں ٹیکس آلاو نہیں ہے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گروپ میں جائن کرنے کا کیا فیدہ ہوا ہے جیسے کہ انہوں نے فیز پے کی ہو گروپ جائن کرنے کی کوئی فی نہیں ہوتی لیکن آپ کو سائلنٹ ادھر ان گروپ میں جائن کریں گے تو سائلنٹ رہنا پڑے گا چیٹ کرنی ہے تو فیس بوک گروپ میں آپ جا کے کمیٹس کریں ایک دوسری کے ساتھ جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں جو ہے میرے کئی سارے گروپ ہیں اور ان میں جو نوٹیفکیشن جو ہے افورڈ کرنا مشکل ہے ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں ویب سائٹ کے دھرو ہوتی ہیں اور آئی ڈی اور پاسورٹ بنتا ہے ہر نئے پارٹسپینٹ کا اور وہ کورس کیا جب تک اینڈ نہیں ہوتا یعنی کہ جب تک پیپر نہیں ہوتا اس کی میمبرشپ رہتی ہے اور فیس بہت نرمل ہوتی ہیں ہماری آپ ویزٹ کر سکتے ہیں فیس اور پروسیجر کے لیے ایڈمیشن کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی ڈاٹ کام سیل فون نمبر اور ویٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا مین جو ہے ایریا جو ہے ہم لیکچرز کوئیزز اور اس دفعہ بکس کو بھی اپلوڈ کریں گے ریلیمنٹ بکس اور ان کو سالو کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ان کے کوئیزز ہیں ان کے بھی ذرا پریکٹس بنا دیں تو آپ کو بائے کرنے کی کوئی بک وغیرہ ضرورت نہیں اگر ہماری ہمارے فورم کو جائن کرتے ہیں کلاسز لیتے ہیں کیونکہ 1000 تک تو آپ کو بکی مل جاتی ہے اور بک کو پھر کمپریہنسیف کنسیپٹ بیس پہ آپ بیلڈ نہیں کہا سکتے پڑھ نہیں سکتے تو اس کا مسئلہ ہوتا اور جو لاکی اور جو ریگلیشنز بارلی بک ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے ان کی جو لینگوئے جب وہ سمجھ نہیں آتی تو بندہ فس کرے جاتا ہے ان ٹائم ڈی سی این ایسی تیاری شروع کریں اور ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم آپ نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں میریٹ پہ آئیں تو آپ کی جو ہے سیلیکشن کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی آپ سے کلیم نہیں کرے گا اور کسی کے پاس نہیں آپ نے جانا کہ جی میرے کوئی ریلیمنٹ بندہ ڈھونڈ دیں میں اتنی آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں یا اس طرح کہتا ہوں لوٹنے والے لوگ ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ کی سیلیکشن ہوگی وہ پیسے کھا جائے گا لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیلیکشن آپ اپنے اپنے زور بازو پہ ہی کروائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ٹوٹیوریل ہے اس میں آپ کے میکسیمم سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے اگر کوئی آپ کا سوال پھر بھی ہو تو آپ ورسائب کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں کنسل کر سکتے ہیں جس چیز کا مجھے پتا ہوگا میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ